بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نسلی علی رسول کریم ام آباد شکریہ منسٹر ایڈیوکیشن صاحب سکٹر ایڈیوکیشن ہمارے ممبران صوبہ وزراء صاحبان اور تمام ہمارے اساتذہ جو آپ آئے ہیں میں اللہ کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ دن مجھے دیا کہ میں کسی کا کام ہاں اور پہلے ہی جو آپ لوگ روڑوں پہ تھے میں بہت افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے بہنیں بھائیاں بھائی ہیں وہ روڑوں پہ ہیں اور ہم ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں اسمبلی میں بہت میں نے ہر وقت رولنگ بھی دیا کہ ان کا حق بنتا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے اور آپ لوگوں نے جس طرح سٹرگل کیا اور جس محاذ پہ لڑے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں آج گورنمنٹ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ ہمارے لوگ اگر روڑوں پہ نکلتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے باتشیت کریں ان کے جائز مسائل ہیں وہ حل کریں اگر جہاں بہتر اپنے عوام کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کھریں بجائے کہ ہم ان کو پولیس اور عوام کو آمنے سامنے کریں جو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیزیں ہمارے بلوچستان کی روایت کے اگنسٹ ہیں تو ہم سب آکے بائی ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ جو چیزیں چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں بلوچستان کی روایت کے اگنسٹ ہیں تو ہم نے ایک چینج کی طرف گورنمنٹ میں لے گئے شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لینے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا اور سب لوگوں کی دعاوں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا میں آج بہت خوش ہوں کہ میرے اللہ نے میرے آپ لوگوں کا جو مستقبلی کا یہ جو آرڈر ہے یہ مجھے ذریعہ بنایا اور مجھے عزت دیا آپ لوگوں کا یہ تو حق تھا یہ تو کوئی بھی دے سکتا تھا لیکن اللہ نے یہ موقع مجھے دیا میں اس کا بڑا مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر گزاروں کہ میں آپ کے کوئی کام آسکوں اور جس دن میں نے حلف لیا پہلا میرے سپیچ میں آپ لوگ کے یہ تا کہ میں آپ لوگ کا اور سی این ربلیو کے اور بی ڈی اے کے ملازم ہیں اگر ہم مزید کچھ نہیں دے سکتے ہیں لیکن جن کے پاس روزگار رہے ان کو ہم کم از کم اور اگریمنٹ بھی ہو چکا تھا کہ دو سال کے بعد آپ لوگوں پرمنٹ وہ دیں گے لیکن کچھ کمی کی وجہ سے شاید نہ دے سکے لوگ لیکن آج میں میرے منسٹر صاحبان ہم آتے ہی کیونکہ جس دن اعلان کیا مجھے مرخالم آج ایک مہینہ ہوا ہے تو الحمدللہ دپارٹمنٹ نے اور منسٹر صاحب نے جس تیزی سے اور پھر ہم نے کیبنٹ میں اس کو پاس کر کے آج ہم آپ کے سامنے اور ادھر بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہم باہر بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے کہا ان کو ہمارے بہنیں ہیں اور روڈوں پہ نکلے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا تھا تو ان کو ہم کم از کم وہ درد تو دور نہیں کر سکتے ہیں کم از کم اپنی بہنوں کو بھائیوں کو ایک عزت دیں تاکہ ہم ان کے آرڈر دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں یہ آپ لوگ کا حق تھا آپ لوگ کو مل گیا اور انشاءاللہ اس طرح کے کام آئندہ میں کرتے رہیں گے میرا ایک ریکوست آپ لوگ سے ہے کہ اللہ نے آپ لوگ کو عزت دیا ایک روزگار دیا آپ لوگوں سے ہی مستقبل ہمارا ہے ہمارے جو آنے والے نسلے ہیں وہ آپ لوگوں سے ہیں آپ لوگ ان کو اگر ڈیوٹی دیں گے اور وہاں پہ پڑھائیں گے تو کل بھی وہ کوئی اچھے مقام میں پہنچیں گے تو یہ بھی آپ لوگ کے لئے بہت بڑا صدق اجاریہ ہے اور آپ اپنا فرض نبائیں گے میں ان الفاظوں کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایجوکیشن میں بہتری لانے میں ہم سب مل کر ایک کردار ادا کریں گے تینکی سب مل کردار ادا کریں گے